اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نیو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور میں آج لائی ہوں میٹھے گیے کی ریسی پی جو جس کو میٹھا گیا بھی کہتے ہیں اور میٹھا قدو بھی کہتے ہیں آپ کے گھر میں اسے کیا بولتے ہیں آپ کی زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں مجھے لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا یہ میں بناوں گی بہت ہی ٹیسٹی اور دیسی سٹائل میں آپ بھی میری ریسی پی کو فل فالو کیجئے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ یہ کیسے بنی ہے چلیں چلتے ہیں اپنی ریسی پی کی طرف ایک کڑھائی لیں گے ہم اور اس میں میں نے جو ہے وہ آئل شامل کر دیا ہے آئل آپ لوگ جتنا کھاتے ہیں اس کے حساب سے دالیے گا میں نے کم آئل دالا ہے کیونکہ ہماری ایک کم آئل یوز ہوتا ہے تو اس میں میں ایک پیاس کٹ کے دال دوں گی بارک بارک اور زیادہ بڑی پیاس نہ ہو چھوٹی پیاس ہو کیونکہ اس میں جو ہے یہ آلریڈی بہت میٹھا ہوتا ہے اور جنہ اس میں پیاس دان لے سے کہ پتہ چلے آپ اور میٹھا کر دیں اس کو تو ہم اس کو تھوڑا سا اچاری سٹائل میں بنائیں گے یہ ماشاء اللہ سے آپ کھائیں گے آپ اپنے گھر میں اس کو کھلائیں گے اور تو سب یہی بولنگے واؤ بہت مزے کا بنا ہے تو پیاس کو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ برون کر لیں گے اس میں جو ہے ہم تھوڑا سا زیرہ بھی شامل کر دیں گے ان دونوں کو جو ہے ہم برون کر لیں گے اور زیرہ شامل کرنے کے بعد جو ہے اس کو اچھی طرح ہم لوگ برون کر لیں گے پھر ہم اس میں جو ہے یہ جب اچھی طرح برون ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں ہیں ٹیمارٹر شامل کریں گے تو میں اس میں جو ہے وہ دو ٹیمارٹر شامل کر دوں گی بارک کٹے ہوئے اور ادرک لسن کا پیس شامل کر دوں گی اس میں میں ٹیمارٹر اور ادرک لسن کا پیس شامل کر دوں گی تو یہ بارک کٹے ہوئے دو بڑے ٹیمارٹر ہیں اور ان کو ہم شامل کر دیں گے اب میں اس میں جو ہے سابود لال مرچے شامل کر دوں گی سابود لال مرچے ہی دلتی ہیں اس میں تو ہم اس میں جو ہے وہ سابود لال مرچے جو ہے وہ کٹی بھی وہ شامل کر دیں گے یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اچھا میں بہت دنوں بات آئی ہوں کیونکہ تھوڑا سا کچھ مسئلے مسائل ہو گئے تھے تو اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ بیزی تھی تو میں نے کہا چلو آج میں میٹھا گیا بنا رہی ہوں کیوں نہ اپنے فرنڈ کے ساتھ یہ شیئر کروں ریسی پی کیونکہ یہ بہت اچھے بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اچھا بعض لوگ نہیں بناتے بعض کو بتاؤ تو کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ مطبع کیسے بنتا ہے یہ بہت مزیدار بنتا ہے آپ لازمی بنائیں گا اچھا یہ میں نے تھوڑا سا اچاری مسالہ لے لیا اچھا یہ اچار گوش کا مسالہ بالکل نہیں ہے تھوڑی سی میں نے سونف لے لیے اور تھوڑا سا جو ہے نمک ہے ہلدی ہے اور جو ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور یہ اچار کا مسالہ ہے تو یہ اچار گوش کا مسالہ نہیں ہے یہ اچار کا مسالہ ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں نے اپنی ریسیپی میں پہلے بھی بتایا ہوا ہے تو آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا میں نے جیسے کہ اچاری بھنڈی بتائی بھی ہے اچاری ترہی بتائی بھی ہے تو اس میں میں نے یہ مسالہ بھی بتایا ہوا ہے آپ کو زیادہ کچھ نہیں ہے اس میں تو میں ڈیسکریپشن میں بھی دال دوں گی آپ وہاں پہ دیکھ لیجئے گا اچھا ٹیماترو کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے اور اب جو ہے وہ ہم نے ٹیماترو کو دم پر رکھ دیا ہے تاکہ تھوڑا سے گل جائیں تو اب ہم چلتے ہیں میٹے گیے کی طرف یہ جو ہے وہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیسے کٹنگ ہوگا اور کیسے یہ وہ ہوتا ہے تو ہم جو ہے نا اس کا چھلکا اتار بھی لیں گے تھوڑا تھوڑا چھلکوں کے ساتھ بھی کٹیں گے جہاں چھلکا بہت زیادہ سخت ہوتا ہے تو پھر وہاں سے میں نے چھلکا اتار دیا ہے بہت سے لوگ چھلکوں سمیت بھی پکاتے ہیں میں اس میں ایک کیری بھی شامل کروں گی میں نے اس کی کٹنگ بھی کر دیئے کیوب سٹائل میں اور جو ہے اب میں اس میں ایک کیری بھی شامل کروں گی کیری سے تھوڑا سی کھٹاس آئے گی اور بہت اچھا ٹیست آئے گا کھٹا میٹر ٹیست آئے گا تو آپ بھی لازمی ایک کیری لازمی اس میں شامل کرئے گا اگر آپ کے گھر میں کیری نہیں ہے تو آپ جائے وہ کھٹائی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو کیری جو ہے وہ سوکی ہوئی کیری بھی ملتی ہے تو اسے کھٹائی کہتے ہیں تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر اور زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ایزی اور بہت مزیدار بنتی ہے یہ ریسپی آپ میری ریسپی لازمی مجھے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کریجئے گا اور اگر آپ کو اچھی لگے تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی تو اب ہم نے اس کو اچھا آپ سرسو کے تیل کے اندر بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے بھی کوکنگ آئل یوز کر رہا ہے تو آپ سرسو کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت مزیدار بنتی ہے یہ میں نے اس کو بھون لیا مسالے میں اور اب میں نے اس کو دم پر لگا دیا ہے تھا کہ تھوڑے سی گل جائے بہت جلدی گل جاتی ہے دیکھیں اس نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے بن جائی گی اور یہ کلر بھی اس کا بہت اچھا ہے میرے چینل کو لازمی اپنے فرنٹ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور میرے چینل کو سسکرائب بھی کیجئے گا اور آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے تاکہ پھر ہم لوگ محبت دیں گے تو ہمارا اور دل چاہے گا آپ کے ساتھ اور ریسپیاں شیئر کریں تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بن گئی ہے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ تھا ہم لوگوں نے کھایا بہت مزدار بنی ہے آپ بھی لازمی بنائیے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ کیسے بنی ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ